اور میں آپ کو باویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کب کونس ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے اپنے مالک سے اپنے پیدا کرنے والے سے فاتر السماواتی والارد سے بدی السماواتی والارد سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ پتہ کونسا مومنٹ ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تحجد کے ٹائم پہ یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من رب ہی وہو ساجد فاکثر الدعا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون رب من عبد فی جو فی اللیل آخر کہ انسان اپنے رب سے سب سے تقریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں we know from the principles of quiddah کhe اللہ سبہانہ و تعالیٰ سم مستویٰ торلlords عرش پہ مستوی ہیں اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبہانہ و تعالیٰ اپنے ارش پہ موجود ہیں Arenas i hope this you know every muslim knows about it ッ موجود ہیں رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے ٹھیک ہے but a person is closer to Allah when Allah physically comes to the first heaven and that person is at the lowest of his posture جو سجدے کے حالت میں ہوتا ہے this is the moment کہ Allah بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے کہ جب انسان Allah سے سب سے دقریب ہوتا ہے اور یہ کیا ملائل کا ٹائم ہے تو اس کو اس opportunity کو miss نہ کریں because you know تحجد never fails anyone دعا made at تحجد is like an arrow which never skips its target یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے target کو miss نہیں کرتا اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مسئیبت سے نکلنے کیلئے مگر تحجد کی نماز consistently نہیں پڑی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور تیسری چیز وَمَنْحَاتًا عَنِ الْإِثْنِ کہ یہ وَمَنْحَاتًا عَنِ الْإِثْنِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے وَتَكْفِيرُ لِسْسَيِّئَاتِ اور گناہوں کو دھونے کے وعث بن جاتا ہے سو افیر پاسٹ سکیرز یو تحجد is for you افیر پاسٹ سکیرز یو افیر پاسٹ سکیرز یو تحجد پاسٹ سکیرز یو وَمَنْحَاتًا عَنِ الْإِثْنِ وَتَكْفِيرُ لِسْسَيِّئَاتِ کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطاکاروں کو جو لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ان کے گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے سو ایٹھ اس جو گو ٹو ایریا دس ایٹھ اس جو گو ٹو پریئر جس میں ہمیں جانا چاہیے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ رہے ہیں علیہ السلام آتانی جبریل علیہ السلام فَقَالْ يَا مُحَمَّدِ عِيش مَا شِعْت فَإِنَّكَ مَيِّتٌ اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے ایک دن آپ وفات آ جائیں گے وَحْبِبْ مَنْ شِعْت فَإِنَّكَ مُفَارِقُ جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کا رہے لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا اور مفارقت یعنی your meetings your love will be followed by departure وَعْمَلْ مَا شِعْت فَإِنَّكَ مَدْزِيٌ بِهِ جو کام آپ نے کرنا ہے کریں اس کا بدلہ ملے گا ثم قال یا محمد اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام باللیل ایک بات یاد رکھیں کہ جو مؤمن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے قیام اللیل میں وَعِزَّهَ الْإِسْتِغْنَاءُ مِنَ النَّاسِ اِسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ اور اس کی جو عزت ہے جو اس کی تقریم ہے وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے یعنی لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے یعنی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایک پردرلی طریقے میں ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آکے اور اور نو ڈاوٹ جبریل بڑے ایک بیسٹ فرینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ڈیفرنٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور عزت اور عونر ہے وہ کیم اللہ علم میں ہے اور لوگوں کی جو جو ریسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت میں لے اس کو عونرابل ہو وہ سکسیسفل ہو اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو کیا کریں کہ ہم اللہ علیہ کی نماز پڑھیں اور لوگوں پر دیپنڈن نہ رہے اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے اگر کوئی شخص کیا ملیہ پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو عونر اور تقریب بخشیں گے یہ اللہ کا ایک اصول ہے سید بن مسئیب کہتے ہیں سکیام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہا سید بن مسئیب رحمہ اللہ سید بن مسئیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کیلئے کیام و لیل کرتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نہ نور کو بھر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نہ نور سے بھر دیتے ہیں اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ یعنی وہ کیام و لیل کی ویسے ایک عجیب سا نور اور بیوٹی ایکزیمن کرتا ہے اور ابزورف کرتا ہے اور پھر انسان اس محبت کی ویسے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احبوہ ذرہ جل کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں لیکن ازا کیلئے اور یہاں ہمارے کے لئے امام وقی رحمہ اللہ جو کہ امام شعفی کے استاد تھے امام وقی ابن جرہ کہتے ہیں کہ لوگ یعنی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے یہ انسان نہیں ہے کیا کیا ابن سرین رحمہ اللہ لوگ جب دیکھتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ اللہ کیا کیا سمارٹ پرسن why he used to pray کیام اللہ لائل and some women from the past جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے and they they said کہ we pray کیام اللہ لائل why because it beautified the faces although یہ main reason نہیں ہونے چاہے انسان کا کہ I pray کیام اللہ لائل to beautify لیکن these are side benefits no doubt جو شخص پڑھے گا کیام اللہ اس کو اللہ سبحانہ اللہ نصیب کریں گے سب عطا رائم اللہ نے بہت کچھ کہ جو شخص پڑھتا اس کے آنکھوں میں نور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ وجہت ہوتی ہے اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے اور جب صبح آرت ہے he wakes up full of انرجی and people love him like crazy